السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ امید ہے جی سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گی کرسپی پکوڑے یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہیں اور بہت کرسپی بھی بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بلانے میں بہت ایزی لگیں گے اور کھانے میں بھی بہت تیسٹی لگیں گے پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دوانا نہ بھولیے کیونکہ یہ بلکل فری ہے چلیے یہ کرسپی پکوڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں نوٹ کر لیں بلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیا ہے تین کپ بیسن چھنا ہوا اور تین سو گرام پالک لی ہے میں نے کٹی ہوئی تین عدد آلو لیے ہیں میں نے ہاف آلو کو میں نے کٹ لیا ہے ہاف آلو کو میں نے کٹو گش کر لیا ہے تین عدد پیاس کٹی ہوئی تین عدد سبز ورچ کٹی ہوئی ادرک کٹا ہوا ون ٹی سپون مسالہ جات نوٹ کر لیں بلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ون ٹی بل سپون لال میرز پاودر ون ٹی بل سپون خشک دنیا ٹو ٹی سپون زیرہ ٹو ٹی سپون گرم سالہ پاودر ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون کال میرز پاودر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون پورس ٹی سپون چلیے یہ کڑوں کا بیٹر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک مرتن میں بیسن ایڈ کریں بیسن کو چھان کر یوز کیا کریں بیسن چھان کر یوز کرنے سے ہمارے کڑوں میں لمز نہیں بنتے اب بیسن میں تمام مسالہ جات ایڈ کریں اور اچھے طریقے سے مکس کریں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مکس کر لیں پانی ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اگر ایک دم ڈالیں گے تو بیسن ہمارا پتلا ہو جائے گا کڑوں کا بیٹر ہمارا تیار ہے یہ دیکھئے یہ نہ تو زیادہ پتلا ہے اور نہ تو زیادہ ٹھک ہے گوڑوں کا بیٹر زیادہ پانی نہیں لیتا کیونکہ اس کے اندر ہم نے پیاز اور علو شامل کرنے ہیں پیاز اور علو نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اب اس میں تمام سبزیوں کو ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر لیں سارے بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے میرینیڈ کر لیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم تیل میں کڑوں کو فرائی کرنا ہے میں ہاتھ سے بنا رہی ہوں آپ چمچ سے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ جو ہاتھ سے بنتے ہیں وہ چمچ سے نہیں بنتے اس طرح چھوٹے چھوٹے پکڑ کر میں ڈالتی جاؤں گی اب ہم پکوڑوں کو پلٹیں گے اگر ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو پکوڑے اندر سے کچھے رہ جائیں گے ہائی فلیم مت رکھئے میڈیم فلیم پر فرائی کیجئے جیسے ہی دونوں طرف سے ہمارے پکوڑے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اسے تیل سے نکال لیں گے یہ بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسپی ہے اس کا اوریجنل ٹیسٹ یہی ہے پکوڑوں میں ہمیشہ یہ چیزیں ڈگتی ہیں جو میں نے یوز کی ہیں آپ نے بھی اسی طرح بنانا ہے جیسے میں نے بنایا ہے یہاں ہمارے پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر کتنا پیار آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ہمارے مددار اور کرسپی پکوڑے تیار ہو گئے ہیں یہاں میں نے کرسپی پکوڑوں کو دہنگی چٹنی اور چلی گارلک سوسٹ جاتا سرک کیا ہے آپ نے پکوڑے بنا کر ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو پکوڑے کیسے لگے ہیں آپ کو پسند ضرور آئیں گے انشاءاللہ یہ بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں اور کرسپی ہی اچھے لگتے ہیں میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے پکوڑے باہر سے کرسپی اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ